جی استاد میاں نظیر بلڈ لائن میں کمگر کبوتر سارے استاد میاں نظیر صاحب والے کبوتر آج آپ کو اپنے گھر کے استاد میاں نظیر مرہوم صاحب کے گھر کے سارے پرندوں کا شوک کرواتا ہوں کہ میرے پاس کون سے ریڈ ڈائز والے پرندے ہیں یہ سب میل ہیں اپنے گھر کے آج میل پرندوں کا شوک کرواتا ہوں امید ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے یہ آپ کو پسند آئے گی یہ جو ساتھ میاں صاحب کے گھر تک ہے یہ پرندہ انہی کے گھر سے یہ بچہ آیا ہوا تھا اب اس کو چھٹوں والا کہہ لیں کانٹوں والا کہہ لیں کمگر کبوتر ہے بس اگلی پلڈ لائن میں لیکن بہت اچھا پرندہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا دکھاؤ بھئی آج سے پہلے میں نے اس پرندے کی شعب نہیں کروایا ہوا میاں صاحب والا استاد اجاز ہنجرہ صاحب کے گھر میں سیم اس طرح کا پرندہ زینجڑ بھائی نے شوک کروایا چار پان سال پہلے یہ میرے پاس بھی پڑھا ہے ویڈیو میں اتنا نہیں آرہا اس کی آنکھ کا جو رینگ ہے لائلہ بہت اوٹ کلاس ہے پر دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہو گیا تھا اس کا آنکھ اس کا مورا دیکھیں کتنا فٹ ہے دکھاؤ بھئی بریڈر بہت اچھا بریڈر پرندہ اس کا پار تھا ٹیل دکھاؤ اس کی کنٹرول بڑی چھوٹی سی سنگل بتے کی اس کی ٹیل ہے بہت اچھی چھوٹ دو اور پکڑو یہ بھی جی ایک علماری والا بولڈن میاں سا بلڈ لائن میں سے ساد ماجد کے گھر کا پرام کسور ان کے گھر کا پٹھا ہے یہ دیکھاؤ یہ شام شام اڑا ہوا ہے اڑ کے جوڑا کے اس کو جوڑوں میں کیا ہوا جی کلر اس کو بھی جیٹ کے کلر لگے ہوا ٹھیک ہے یہ اس کا آئیس کلوز اب اب اس کو جوڑوں میں کر لیا اب ہم نا مورا دیکھیں اس کا سائر کی شیف دیکھیں کتنی پروفیکٹ ہے کمک گر ہے دکھاؤ پر بھائی یہ دیکھیں ابھی بھی اس کو یہ پرانا کلر لگا ہوا یہ ایک کریچ کر گئی ہے یہ ساف کر رہا ہے آپ نے نا پر کنٹرول بیلنسیز کا بھی سارا تکھاؤ پر ہندہ صرف نروں کا شوک کروا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ چلو دوستوں کو آج نارہ دکھاتے ہیں دیکھیں جی گھر کا پٹھا ہے یہ ماشاءاللہ چٹو مالا نکلا یہ بھی بڑا اچھا ہی نیمی سے نا یہ بھی جی میاں صاحب والے کو پوتر ہمارے ادھر گجران والا شہر میں ان کو پچیس ہلے کو پوتر بھی کہا جاتا ہے استاذ شہیو کلزار صاحب نے ان کا یہ نام پچیس والا رکھا ہوگا آہاں بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کا بھی بڑا اچھا شوک کا مزا آئے گا اس کے بھی نا پرندے کے دکھاؤ بھئی آنکھ بڑے اچھے اس کی آنکھوں میں دانہ دانہ انسا پرندوں نے کھایا ہوگا نا دکھاؤ پر بھئی اس کا دیکھیں لینڈ اس کا بیٹا ایک دوست ہے میرے لاہور میں رانہ صاحب صاحب رانہ صاحب ان کو بھیجے میں نے پڑھتا نا بہت اچھا یہ بھی بڑھیں دا ماشا اللہ دکھاؤ سارا دکھاؤ دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں آپ یہ بھی جی ایک پٹھا بڑا اچھا بھی غیر گئی ہے اس کا بھی شوک کروائیں میں نے کہا آپ کو دکھاؤ آنکھ بھئی بڑا اچھا بریڈر کبوتر ہے اس کا بھی مورا دیکھیں آپ جن کو لمبے مورے والے کبوتر پساند ہے میں صرف نروں کا شوک کرواروں مادی ہیں کیونکہ میں نے جوڑے توڑے ہوئے ہیں تو یہ سردی بہت زیادہ تو انشاءاللہ یہ فروریم کے لاسٹ میں جا کے جوڑے لگائیں گے ان کے دیکھ رہے ہیں رنگ دیکھیں آنکھا دیکھو پر بھر دیکھیں پر دیکھیں آپ بڑے دنوں کے بعد دوپ نکلی آج کل بھی نکلی تھی آج ٹائم نہیں تھا آج تھا فری میں نے کہا چلو ویڈیو بناتے ہیں یہ میاں صاحب آپ کو اب نرجے والے جو پارس کبوتر ہیں ان کا شوک کرواتے ہیں گولڈنوں کا نا وہ بھی آپ کو سمجھ لگے گی کہ پارس کونس ہیں جو ساد نجا صاحب علی کبوتر ہیں ان کا بھی شوک کروائیں گے دیکھیں آپ کو یہ استاد مایو بڑ صاحب کے گھر کا یہ پرندہ ہے میاں صاحب علی بڑا کبوتر ہے بہت اچھا کبوتر ہے بریڈر یہ بھی نا اس کا بھی شوک کرواتے ہیں شباز بھئی پکڑو اس پرندے کو اس کا شروع کروائیں یہ دیکھیں یہ بڑا ایج کو اس کے آٹھ دا سال ہے جا کبوتر کی دا سال تو ہوگی کم سے کم یہ سادی آنکھوں میں ہے لیکن یہ سارے کلرینی میں سے نکلتے ہیں دیکھو بھئی آنکھ دیکھو اس کے اس کا بھی دیکھنا مورا آپ کو بڑا پساندہ ہے یہ جو رنگ والے کبوتر ہیں یہ سادی گہری آنکھوں میں سے بھی نکلتے ہیں دیکھو بھئی پر دیکھو پر کی لیندھ دیکھیں کھول تھوڑا سا اور پر پر دیکھیں مغل کا چڑاؤ دیکھیں دیکھو پوشل دیکھو اس کے کنٹرول پنجے بھی دکھائیں گے دہاز توڑتا ہے دیکھو پنجے خوشک دیکھیں کتنے خوشک گہرے جامنوں پنجے ہیں اس پرندے کے یہ جو بڑا کبوتر دکھایا ہے اسی کا پٹھا ہے یانگ یہ دکھانے کی ریزن صرف ایک ہے کہ آپ کو آنکھ کا اندازہ ہو دیکھاؤ آنکھ بھائی سواز ہے اس کے یہ دیکھنا کتنی سفیز زمین ہے دیکھ لیں آپ یہ کلر تو اپنی ایج کے ساتھ کلر چینج کرتے رہتے ہیں دیکھائیں پر بھائی امید ہے کہ پٹھا پسند آیا ہوگا یہ جی میاں صاحب کے کر کے جو سلیٹے کبوتر ہیں یہ نہیں میں سے یہ تصویر والے چھٹوں والے ڈاب والے سارے کبوتر نکل دے ہیں یہ بھی بڑا بریڈر کبوتر ہے ساد موکم ککر بھائی بڑے اچھے کبوتر یہ بچو کے نام سے اور انٹرڈیوز کروائے ہیں وہ دکھاتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں پرندہ آنکھ دکھاؤ بھائی یہ بھی میاں صاحب والے کبوتروں میں سے اب اس کو میرے جس بھائی کو جو یہ سمجھ میں آئے وہ اس کو کہہ لیکم اگر کبوتر ہیں بیسکلی اس سلیٹے بھی نکل دے ہیں میں اس کا پر بھی دکھاتا ہوں پر کا بھی بڑا شوک آپ کو مزہ دکھائیں بھائی پر دکھائیں یہ جو آج میں شوک کروا رہا ہوں بھائیوں کو یہ سب میرے گھر کے کبوتر ہیں مطلب یہ جو ریڈ ڈائز میں لال آنکھوں میں میاں صاحب والے میرے جتنے بھی کبوتر ہیں یہ ہیں وہ ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس کا مزہ آئے گا میں ایک سلیٹی بریڈر بڑی فی میل بھی دکھاتا ہوں وہ انڈوں پہ آئی ہے لیکن آپ کے لئے اس کو میں دکھا دیتا ہوں یہ جو بڑی بریڈر مادہ صرف میں نے اس وجہ سے یہ پکڑ رہی ہے میں نے پکڑا نہیں تھا بلکل انڈوں پہ آئے اس کو میں چھوڑوں تو شاید اندر جا کے یہ انٹہ دے دے گی آنکھ دکھاؤں گا اس کی پر نہیں دکھاؤں گا تاکہ یہ بورا نہ منائے اور زیادہ ہی لینا کیونکہ اس کی آنکھ دے کے آپ کو نشاہ ہو جانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھجی پارس کا بہت اور کلاس ہے وجود ہڈی جوڑ ٹیل یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ادھر سے ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دوں صرف آپ کے لئے یہ دکھائیں یہ جی میرے استاد جی ہی ہم سے مجھے ملا ہوا استاد حافظ اجاد صاحب انہیں یہ پرندہ ہے پارس اس کو کہہ لیں آپ دیکھاؤ بھئی یہ بھی کریچ میں آپ کے سامنے مولڈنگ سیزن تو نہیں ہے لیکن یہ کریچ کر رہا ہے کیونکہ بچے پال رہا تھا بچے ایکسپائر ہو گئے اس کے تو یہ اب اس نے کریچ ٹھاڑ کیا دیکھاؤ پر یہ سب دیکھیں کہ بوتر کچھا ہوا ہوا کریچ کر رہا ہے یہ بڑا خوبصورت بان جائے گا اوپر جال ڈال لے گا اپنے نا میں اور دیکھاتا ہوں مطلب اسی بلڈ لائن میں سے یہ دیکھیں یہ بھی میرے استاد والے کبوتروں میں سے یہ بھی پارس ہے گولڈن نجیہ لے کبوتر ہیں یہ دکھاؤ بھئی مشاہلہ کبوتر بڑے اچھے ہیں ایک سے بڑھ گئے گئے ہیں یہ جتنے خوبصورت ہیں ان کے ریزلڈ بھی اتنے زیادہ اچھے کبوتروں کے آپ چاہے اصل میں اڈالو چاہے ہلکا سا ان کو ٹچ دو تو یہ بڑا بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں جی ٹھیک بھوٹر ہیں بیسیکلی یہ نرم موسم میں تو ان کے بچے نہیں بیٹھتے دکھاؤ پر بھئی امید ہے کہ آپ کو پسانت آئے گا ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے میں ایک دفع آور ویو کروا کے سارے ان کے جل کروا کے تو پھر آپ سے اجازت مانگوں گا یہ جی آور ویو یہ بڑے کبوتروں سے میں شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو سارے نار نظر آئیں کچھ نار اندر بھی ہیں سارے نہیں میں نے دکھائے ٹھیک ہے ازانیں ہو رہی ہیں تو ویڈیو کو بس کرتے ہیں سٹاپ زیادہ لمبی بھی ہو جائے تو آپ دوستو اتنی لمبی ویڈیو واچ نہیں کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میرے گھر کے استاد میاں نظیر صاحب والے گولڈن کو پھتر پسند آئے ہوں گے جس دوست کو اچھے لگئے ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے اللہ حافظ